آخر آپ اتنا کیوں روتی ہیں؟ اگر آپ اپنے شوہر کی جدائی پر روتی ہیں تو وہ واقعی ایسے مرد مجاہد تھے کہ ان کے لیے رویا جائے اگر دنیاوی مال و دولت کی کمی رولا رہی ہے تو ہم اور ہمارے اموال سب آپ کے سامنے حاضر ہیں حضرت فاطمہ بنت عبد الملک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں ان دونوں باتوں میں سے کسی پر بھی نہیں رو رہی خدا کی قسم مجھے تو وہ عجیب و غریب اور درد بھرا منظر رولا رہا ہے جو میں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ایک رات دیکھا تھا اس رات میں یہ سمجھی کہ کوئی انتہائی حولناک منظر دیکھ کر آپ رحمت اللہ علیہ کی یہ حالت ہو گئی ہے اور آج رات آپ کا انتقال ہو جائے گا بھائیوں نے پوچھا کہ پیاری بہن ہمیں بتائیے کہ آپ نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کو اس رات کس حالت میں دیکھا تھا فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ آپ رحمت اللہ علیہ نماز پڑھ رہے تھے جب قرآت کرتے ہوئے اس آیت پر پہنچے جس دن آدمی ہوں گے جیسے پھیلے پتنگے اور پہاڑ ہوں گے جیسے دھن کی اون تو یہ آیت پڑھتے ہی ایک زوردار چیخ مار کر فرمایا ہائے اس دن میرا کیا حال ہوگا ہائے وہ کتنا کٹھن اور دشوار ہوگا پھر موں کے بل گر پڑے اور موں سے عجیب و غریب آوازیں نکالنے لگے پھر آپ ساکت ہو گئے میں سمجھی کہ شاید آپ کا دم نکل گیا ہے کچھ دیر بعد آپ کو ہوش آیا تو فرمانے لگے کہ ہائے اس دن کیا سخت معاملہ ہوگا اور چیختے چلاتے سہن میں چکر لگاتے ہوئے فرمایا ہائے اس دن میری ہلاکت ہوگی جس دن آدمی پھیلے ہوئے پتنگوں کی طرح اور پہاڑ دھنکی ہوئی اون کی طرح ہو جائیں گے ساری رات آپ کی یہی کیفیت رہی جب صبح کی آزان شروع ہوئی تو آپ گر پڑے میں سمجھی کہ شاید آپ کی روح پرواز کر گئی اے میرے بھائیو خدا کی قسم جب بھی مجھے وہ رات یاد آتی ہے تو میری آنکھیں بے اختیار آنسوں بہانے لگتی ہیں باوجود کوشش کے میں اپنے آنسوں نہیں رکھ پاتی دوستو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر ضرور کیجئے کا آنے والی ویڈیو تک اپنے میز بان قادر بخش کلھوڑو کو اجازت دیجئے اللہ حافظ